السلام علیکم امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے آج بہت مزے کم بٹر کیک بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی کیک اچھا نہیں لگے گا اس کے لئے ہمیں چار انڈر چاہیے روم ٹیمپریچر پہ ون سکسٹی گرام بٹر چاہیے روم ٹیمپریچر پہ ایک کپ میدہ چاہیے ایک سوسی گرام روم ٹیمپریچر پہ بٹر لینا ہے اس کو اتنا فلفی کرنا ہے میرا روم ٹیمپریچر پہ نہیں تھا مجھے بہت مشکل ہوئی اور چار انڈے ہیں اس کے بعد ہم نے ون بائی تھری کپ بٹر ملک لینا ہے بٹر ملک آپ دودھ لیں اور اس میں نمبر ڈال دی تھوڑا سا اور وہ بٹر ملک بن جائے گا اور ایک کپ چینی چاہیے اس میں اس کے بعد ہم نے جب ہمارا مکھن ہے فلفی ہو جائے بیٹ ہو جائے اچھی طرح سے ہم اس میں انڈے ایٹ کر دیں گے چار انڈے باری باری اگر آپ کے سب کچھ روم ٹیمپریچر بھی ہو تو کیا ہی بات ہے اس کے بعد ہم جینی آئٹ کریں گے اس کے بعد سب سے انڈ پہ ہم بٹر آئٹ کریں گے سوری فلاہر آئٹ کریں گے اور ہم نے سیلف فرائزنگ فلاہر بنایا ہے اس میں میں نے ایک چمچ پیکنگ پاورڈر بھی ڈال دیا تھا فلاہر کے اندر ہی ایک چمچ پیکنگ پاورڈر ایک کپ کے اندر ڈال دیا تھا اس کے بعد ہم اپنا بیٹر اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو اپنی بٹر بھی بھائی کو نیچے بٹر بھی لگانا ہے اور ہمارا جو ٹیکچر وہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت مزے کا بننے والا ہے بہت ایزی ہے لیکن تھوڑا سا سٹریکس اینڈ ٹپس ہیں اس کے بعد آپ ساری بیکری کے کیکس بھول جائیں گے میں آئل والے بھی بناتی ہوں لیکن یہ بٹر والا بیسٹ ہے اور جی میں دوبارہ سے بتاتی چلوں کہ جو بٹر ملک ہے آپ نے ون بے تھری کپ دودھ لیا نیم گرم اور اس کے اندر ایچ جمچ نیمبو کا ڈالنا ہے لیمن ڈالنا ہے یا سرکہ ڈالنا ہے آپ کا بٹر ملک ریڈی ہو جائے جیسے دودھ بھٹ جاتا ہے اسی طرح سے کچھ بٹر ملک ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد جی دیکھیں میں نے اس کو ٹیپ کرنا ہے تھوڑا سا آئیس کے لئے بابل نکال لے اس کے بعد میں نے اس کو بیک کرنے رکھ دیا اوون میرے پاس گیس اوون ہے تو میں نے جی ون فورٹی ڈگری پہ تھرٹی منٹ کے لیے اس کو بیک کرنے رکھے تو آپ لوگ کے بعد جیسے اگر دوسرا اوون ہے وہ بھی ون فورٹی پہ تھرٹی منٹ بیک کرنے کے لیے کیونک ہم نے سلو کک کرنا اس کے بعد ریپنگ شیٹ لگائی تھی کلنگ پیپر جو ہوتا ہے اور اس کو بٹر لگایا تھا دیکھیں بہت مزیدار بہت ٹیسٹی ہے آپ لوگ ٹرائے کرنے اس طرح ہم نے پیپر کے بٹر لگایا تھا اور اس کو نکالا تھا اور دوبارہ سی میں نے اس کو پیک کر کر رکھے تاکہ اس کا صاف نس بڑھ ریسپی بناتی رہوں اور آپ شیئر کرتی رہوں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی ایشو ہو آپ لوگ مجھ سے پوچھیں ان باکس کریں ایمیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اتنا سوفٹ ہے اتنا فلفی ہے بہت ٹیسٹی آپ یہ کے کھائیں گے تو سارے کے بھول جائیں گے سلف فرائزنگ فلار کے لیے ایک کپ میدے میں ایک چمچ ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ ہو گا اور وہ ہمارا سلف فرائزنگ فلار بن جائے گا اس کے میں نے بٹر لگا ہے دعا میں یاد رکھی گا اچھا چی چلتی ہوں اللہ حافظ موسیقی